سمیرہ نے جب ذرا غور سے ان کی طرف دیکھا تو چونک سی پڑی پلیٹ فارم سے وہ لائن کے قریب ہو کر بیٹا ہی تھا کینجن بڑی تیزی سے اس کے اوپر گزر گیا شمین کمرے سے باہر نکل گیا سمیرہ تھوڑی دیر خاموش بیٹی رہی پھر ایک توبہ شکن انگڑائی لیتی ہوئی آہستہ آہستہ بستر پر دراز ہوئی اور تھوڑی دیر تک مختلف خیالات میں بٹکنے کے بعد نین سے ہم آغوش ہو گئی دوسری روز علیہ السبہ سمیرہ غسل خانے میں مو خات دونے کے بعد واپس اپنے کمرے کی طرف لوٹی تو شمین اس کے کمرے سے باہر آ رہا تھا سمیرہ کو دیکھتی ہی اس نے نہایت شاہستگی سے کہا میں نے ناشتہ آپ کے کمرے میں رکھ دیا ہے سمیرہ خاموش رہی اور شمین اپنے کمرے کی طرف چلا گیا ناشتہ کرنے کے بعد سمیرہ نے میز اٹھا کر ایک طرف رکھ دی اور مصطحری پر بیٹھ کر خاموشی سے کمرے کا جائزہ لینے لگی دس منٹ اسی طرح گزر گئے آخر شمین کمرے میں داخل ہوا سمیرہ نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا اور دیکھتی ہی رہ گئی وہ انیس بیس برس کے لگ بگ دراز قد اور بھرے بھرے جسم کا ایک بہت خوبصورت نوجوان تھا اس نے وہی رات والا ڈرس پہن رکھا تھا جو اس کے لمبے قد پر اسے اور زیادہ پرکشش بنائے ہوئے تھا سمیرہ برابر ٹک ٹکی باندے اسے دیکھتی رہی لیکن جب وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے سامنے کرسی پر آ بیٹا تو وہ چونک پڑی اور شرم سے نگاہیں جکا لی شمیم کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے وہ گزرشتا شب بدماشوں کے ہاتھوں سے بچا چکا ہے سمیرہ جسے وہ رات کے اندیرے میں مرڈ بیڑ خونے کی وجہ سے بغور دیکھ نہ سکا تھا اب ایک تازہ اور شگفتہ پول کی طرح اپنے حسن کی ہر رانائی لیے اس کے سامنے بیٹھی تھی شمیم چند منٹ ماحول سے بے خبر اسے لگاتار گورتا رہا اچانک اسے شاید اپنی اس خرکت پر ندامت ہوئی اور سر کو ایک جٹکہ دینے کے بعد توڑی دیر نگاہیں جکائے رکھی پھر بڑی آہستگی اور دیم آواز میں اسے مخاطب کر کے پوچھا کیا ابھی تم گھر جاؤگی سمیرہ نے گردن اوپر اٹھائی اور نگاہیں شمیم کے چہرے پر مرکوز کرتی ہے کہا جی تمہارے اببہ اس طرح رات باہر گزارنے سے خفا تو نہ ہوں گے نہیں میں انہیں یہ کہہ کر مطمئن کرلوں گی کہ رات مشہرے میں دیر ہو جانے کی وجہ سے میں اپنی ایک سہیلی کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی تھی کمرہ خاموشی میں ڈوب کیا لیکن جلد ہی سمیرہ کی آواز گنجی اگر آپ پورا نہ مانیں تو میں ایک بات پوچھوں آپ کا نام کیا ہے میرا نام شمیم ہے کیا اتنے بڑے گھر میں آپ اکیلے رہتے ہیں نہیں میری امی اور بہن بھی ہے لیکن وہ کہیں دکائی تو نہیں دھی دراصل میری بہن بیمار ہے کچھ دنوں سے وہ سیول اسپتال میں داخل ہے امی بھی دن رات اسی کے پاس رہتی ہیں کیا نام ہے آپ کی بہن کا سمینا پڑتی ہے کیا ہاں کونسی کلاس میں آٹھوی میں آپ کے ابباک کیا کام کرتے ہیں شمیم اداس ہو گیا فوت ہو چکے ہیں سمیرہ بھی اداس ہو گئی کچھ دیر خاموس رہی آخر پھر بولی آپ کام کیا کرتے ہیں شمیم نے ٹالنے کے انداز میں کہا میں میں تو آہ بس کچھ بھی نہیں سمیرہ نے اس محمل جواب پر اسے احتجاج بری نگاہوں سے دیکھا پھر چند لمحے خاموس رہتے پھر بولی میں شرمینا ہوں کہ رات آپ کیلئے مسئیبت کا باعث بنی اب مجھے اجازت دیجئے میں چلتی ہوں شمیم اٹھ کڑا ہوا چلیے میں آپ کو گھر تک چھوڑ آتا ہوں سمیرہ نے بھی مسہری سے اٹھتے ہوئے کہا نہیں آپ تکلیف نہ کیجئے میں اکیلی چلی جاؤں گی تم میری تکلیف کا خیال نہ کرو مجھے ویسی بھی باہر جانا ہے کہاں سیول اسپطال تو کیا آپ گزشتہ شب بھی اسپطال سے ہی لوٹ رہے تھے ہاں میں اتنی رات گئے اسپطال سے ہی لوٹ رہا تھا کہ راستے میں تمہارے کام آ گیا سمیرہ قاموس رہی دونوں مکان سے باہر نکلے شہر کے بڑے بازار تک دونوں اکھٹے آئے پھر سمیرہ خدا حافظ کہتی ہوئی اقبال گنز کی طرف چلی گئی شمیم نے بھی سگرٹ کا ایک لمبا کش لگاتی ہوئے دھوئے کا سفید مرغولہ کچھ اس طرح آسمان کی طرف چھوڑا جیسے اس نے پچھلی شب پیش آنے والے واقعے کو پتنگ کی طرح ہوا میں اڑا دیا ہو اور پھر لمبے لمبے ڈگ برتا ہوا سیول اسپطال کی طرف جاتی ہوئی سڑک پر ہو لیا تھا اس واقعے کو کئی ماں بیٹ گئے سمیرہ کے دل میں شمیم کیلے جو جذبات اٹھے تھے وہ کچھ میٹی اور ٹنڈی آگ میں سلکتے رہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ کچھ زنگ آلود سا ہو گیا اور ضمیر نے محض اسے ایک ہمدردی کا نام دے کر دل کے نہاں خانوں میں دفن کر دیا دن کسی کا انتظار کیے بغیر اسی طرح گزرتے رہے اور سردیاں گرمی کے عطا اور تیز رو ساگر میں بہے کر ختم ہو گیا گرمیوں کی وہ ایک چلچلاتی دوپہر تھی سمیرہ پلیٹ فارم پر سیکنڈ کلاس کے ریٹنگ روم کے باہر بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی اس کے قریب ہی ایک دوسرے بینچ پر چند اور نوجوان اور بوڑی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی دائیں طرف ذرا دور پیپل کے درخت کی نیچے چائکے کیبن کے پاس ایک ذرر رسیدہ اور کلین شیو صاحب ایک آٹھ دس سالہ لڑکے کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے جو لیباس اور زبان سے لکنوی دکھائی دیتا تھا ان کے دائیں طرف چند کا لجیٹ اور تین چار بوڑے دیہاتی آپس کی خوشگپیوں میں مصروف تھے سامنے پلیٹ فارم نمبر دو کے پاس چند خالی ڈبے کھڑے تھے جن میں سے کئی آدمیوں کے بری طرح شور کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں اچانک ایک ڈبے میں سے چار جوان آپس میں جگڑتے ہوئے نمودار ہوئے اور ان کے پلیٹ فارم پر اترتے ہی پانچ پانچ اور دس کے بے شمار نوٹ پلیٹ فارم پر بکر گئے سمیرہ نے جب ذرا غور سے ان کی طرف دیکھا تو چونک سی پڑی شمیم بھی ان میں شامل تھا اور باقی تین جوان اسے بازوں سے پکڑ کر ایک طرف کھینچ رہے تھے اچانک شمیم نے ان سب کو مضبوط جڑکے کے ساتھ پلیٹ فارم پر گرا دیا اور پھر اپنا لباس درست کرتا ہوا آگے بڑا اس کے بعد ان پر لگاتار گھونسوں اور لاتوں کی بوچھاڑ کر دی کچھ دیر تک شمیم ان تینوں کے ساتھ لڑتا رہا اس دوران سمیرہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بڑی پریشانی سے ان کی طرف دیکھنے لگی تھی پلیٹ فارم نمبر ایک پر کھڑی ہوئے سب مرد بھی آپس کی باتیں ختم کر کے ان کی طرف دیکھیں لگے تھے چائے کی کیبن کے پاس بچے کا ہاتھ تامے وہ بڑا بھی چند ثانیہ تک انہی گہری نگاہوں سے دیکھتا رہا اور پھر کیبن کے مالک کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے غسیلے لہجے میں کہا جواری ہیں سالے جواری شرم نہیں آئی ٹرین کے خالی ڈبوں میں جوا کھیلتے ہوئے قوم کے دشمن دن کو جوا کھیلتے ہیں اور رات کو چوری چکارے کر کے شہریوں کی پرامن زندگی میں خلل پیدا کرتے ہیں سمیرہ نے جب یہ الفاظ سنے تو کام سی گئی اور اس کے دل سے غم اور خسرت میں ڈوبی ہوئی ایک خوک سی اٹھی تو کیا شرمیم جواری ہے نہیں نہیں وہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ ایک شریف آدمی ہے تب ہی تو اس نے مجھے ان غنڈوں کے ہاتھوں سے بچایا تھا لیکن جب اس بوڑے کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے تھو وہ اپنے خیالات کو جٹسلانے پر مجبور ہو جاتی شمیم ابھی تک ان تینوں کو بری طرح پیٹ رہا تھا نہ گہا ڈبے سے دو اور جواری نمودار ہوئے اور ان میں سے ایک شمیم کی طرفداری کرتے ہیں بڑے سخت لہجے میں ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے گھر جا اوئے کیوں جگڑا کرتے ہو شمیم آج کی بازی جیت چکا ہے اگر تم نے اس قسم کے فضول جگڑے کیے تو آج سے ہم سب کا تمہارے ساتھ بائیکارٹ وہ تینوں رک گئے شمیم نے اپنے ہاتھ لوک لیے اور پھر پلیٹ فارم پر بھکرے ہوئے نوٹ چون چون کر ردی کاغذوں کی طرح اپنی پتلون کی جیبوں میں ٹھونسنے لگا تھوڑی دیر سب اکٹے کڑے ہو کر بڑی رازداری سے باتیں کرتے رہے جیسے آپس میں مسالحت کرنے کی پوشش کر رہے ہوں پھر شمیم دونوں پلیٹ فارم کے درمین لوہی کا جنگلہ افبور کر کے پولیٹ فارم نمبر ایک پر آکڑا ہوا جب وہ چائے کے کیبن کے پاس کڑے بڑے کے قریب پہنچا تو وہ بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھتے پھر بولا ارے شمیم تم کیا کر رہے تھے وہاں پھر جگہ کھیلا نہ تم نے تم کیوں اس بری عادت سے باز نہیں آئے سو بار تمہیں منع کیا ہے کس بری عادت کو چوڑ کر کوئی بائزت دندہ شروع کرو لیکن تم ہو کی کوئی اثر ہی نہیں لیتے شمیم اپنی صفائی پیش کرنے کے بجائے ادھر ادھر کی باتوں میں اٹھال گیا سمیرہ دونوں کی گفتگو بڑے غور سے سننے لگی جس سے ظاہر ہوا کہ وہ صاحب ایک مقامی ہائی سکول میں ہیڈ ماسٹر ہیں اور شمیم کے محلے دار ہیں کئی منٹ تک وہ شمیم کو پندو نصیحت کرتے رہے پھر فوراں بات کا رخ بدلتے ہوئے پوچھا ارے شمیم وہ تمہاری بہن کی صحت کیسی ہے شمیم نے پھر بات کا رخ بدلتے ہوئے دیکھا تو مسکرا کر کہا وہ تو چار ماہ ہوئے ٹھیک ہو چکی ہے اور امی جان شمیم اداس ہو گیا جی وہ تو ویسی کی ویسی ہی ہے ڈاکٹروں کی بتائی ہوئی ہر دوا پلا دی لیکن کچھ فیدہ نہیں ہوا سمیرہ چونک پڑی تو کیا شمیم کی امی بھی بیمار ہے اوف خدایا کن کن مصیبتوں میں گیرہ ہوا ہے بیچارہ سمیرہ آگے بھی شاید کچھ سوچتی لیکن اس بوڑے کی آواز پھر اس کے کھانوں سے ٹکرائی شمیم کیا سرویس ملی کہیں شمیم نے بڑے مغموم لہجے میں جواب گیا اس دور میں مجھ سا بے سہارا آدمی کیلئے سرویس کہا اکرام شاید آگے بھی کچھ کہتے لیکن اتنی دیر میں انجن کی بک بک کی آواز سنائی دی اور چوٹا بچہ ان کا ہاتھ چھوڑ کر گاڑی دیکھنے کیلئے آگے بھاگا پلیٹ فارم کے کنارے کھڑے ہو کر گردن دائیں طرف گھوماتی ہوئے اس نے تھوڑی دیر دیکھا پھر پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے زور سے چلانے لگا اب وہ گاڑی آگئی مال گاڑی ہے مال گاڑی جو ہی اس نے ایک جٹکے کے ساتھ اپنا رخ بدلتے ہوئے سامنے دیکھا کنارے پر کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ اپنا توازن قائم نہ رہ سکا اور پلیٹ فارم سے نیچے پیٹ کیبل ریلوے لائن کے قریب گر گیا انجن اب اس سے چند دس کے فاصلے پڑتا اکرام شور کرنے لگے تھے اور پلیٹ فارم پر کھڑے سب مسافر پریشان دیکھائے دینے لگے شمیم نے جو یہ منظر دیکھا تو باگتا ہوا آگے بڑھا اور بچے کی پیچھے چلانگ لگا دی پلیٹ فارم سے وہ لائن کے قریب ہو کر بیٹھا ہی تھا کہ انجن بڑی تیزی سے اس کے اوپر گزر گیا پلیٹ فارم پر کڑے سب لوگ خوف سے کھام گئے اکرام آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے تھے سمیرہ کی آنکھوں سے جانے کیوں موسرہ دہار بارش کی طرح آنسو گرنے لگے اس کے ذہن پر ترہ ترہ کے وسوسات سوار ہو گئے یا ایڈا ہی یہ کیسا انسان ہے جوا بھی کھیلتا ہے عوارہ گردی بھی کرتا ہے لیکن جب دوسروں کے کام آتا ہے تو اپنی قیمتی جان تک کی بھی پرواہ نہیں کرتا وہ اپنی جان سے بیزار ہے نہیں نہیں اسے اپنے لیے نہیں تو اپنی ماں بہن کے لیے ضرور زندہ رہنا چاہیے سمیرہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ مال گاڑی کی باری برکم آہنی پیئے ریلوے لائن کے بجائے اس کے دل پر سے گزر رہی ہیں اور پھر اس کے موں سے خود بخود نکلنے لگا یا الہی اسے ہر ذرہ سے بچانا یا الہی مال گاڑی سٹیشن پر رکے بغیر گزر گئی پلیٹ فارم پر کڑے سب لوگ بڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگے لیکن سمیرہ وہیں کڑی رہی اور کوئی بھری خبر نہ سننے کے لیے اس نے اپنے کانوں میں لنگلی آٹھوں سلی تھی ٹرین کا آخری ڈبا گزرتی ہی شمیم بچے کو گود میں اٹھائے پلیٹ فارم پر سڑا سب لوگ گول دائرے کی شکل میں اس کے گرد جمع ہو گئے جیسے وہ کوئی جواری نہیں بہت بڑی ہستی ہو سمیرہ نے دور ہی کڑے جو شمیم کو بچے سمیت سلامت دیکھا تو اس نے اپنے کانوں سے انگلیہ نکالی اور اس کے سرخ یا کوتی ہونٹوں پر نستی میں ڈوبی ہوئی دل فرے مسکرہت رکس کر رہی تھی اکرام باپتی ہوئی آگے بڑے اور شمیم کو گلے لگا کر بینچ بینچ کر پیار کرتی ہوئے کہا تم نے میرے بیٹے کو نئی زندگی دی ہے شمیم تمہارا یہ احسان میں عمر بر نہ بھلا سکوں گا تم جب پلیٹ فارم سے نیچے کودے تو ہنجن اس قدر جلدی سے اوپر گجرا کے مجھے یقین ہو گیا کہ تم زندہ نہ بچ سکو گے لیکن حیرت ہے کہ تم ساتھ بچے کو بھی بغیر کسی ضرر کے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہو شمیم نے مسکراتی ہے کہا نیچے کوتی ہی میں بچے کو دبوز کر پلیٹ فارم اور پٹڑی کے درمیانی جگہ پر فیل فور لیٹ گیا جس کی وجہ سے گاڑی مجھے کوئی گزن نہ پہنچا سکی کچھ دیر سکوت رہا آخر شمیم پھر اکرام سے مخاطب ہوا مجھے اجازت دیجئے میں چلتا ہوں اب آپ کسی کو لینے آئے ہیں کیا ہاں چھوٹے بائی راولپنڈی سے آ رہے ہیں بس صبح رفتار آنے والی ہے تھوڑی دیر رک جاؤ پھر اکٹے ہی چلتے ہیں نہیں اب اجازت دیجئے مجھے ایک بہت ضروری کام ہے اکرام روکتے رہے گئے لیکن شمیم ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر ارد گرد دائرے کی شکل میں کھڑے مسافروں سے لوٹ آیا اور پلیٹ فارم کے گیٹ کی طرف چل دیا سیکنڈ کلاس کے ویٹنگ روم کے سامنے سے جب وہ گزرنے لگا تو کسی نے نہایت دیمی اور مترانم آواز میں اسے پکارا سنیے شمیم روگیا اور جب اس نے بائیں طرف مڑ کر دیکھا تو سمیرہ اس کے بلکل قریب کھڑے بڑے شوق سے ٹکٹکی باندھے اس کی طرف دیکھ رہی تھی شمیم نے چند سیکنڈ بڑے معنی خیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنے چہرے پر پرکشش مسکرہت بھی کرتی ہوئے کہا سمیرہ تم یہاں کیا کر رہی ہو سمیرہ نے چند قدم آگے بڑھ کر کہا تھوڑی دیر رکھ کر ذرا میری بات سنیے شمیم بھی دو قدم آگے بڑھا کہیے نہیں یہاں نہیں میرے ساتھ آئیے شمیم نے بڑی حیرت سے پوچھا کہاں ویٹنگ روم میں چلیے ذرا کوئی خاص بات ہے کیا ہاں دونے سیکنڈ کلاس کے ویٹنگ روم کی طرف چل دی اندر داخل ہوتی ہی شمیم نے پھر پوچھا